بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالق بات کریں گے آج کی اس پرگیام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کا برگیٹیہ ریٹائٹ فاروق حمی صاحب جبکہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر صحافی تنویر شہصہ صاحب آپ دونوں محسس مہمانوں کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہیں فاروق صاحب ہم نے کل دیکھا کہ دی جی آئی ایس پی آر کے جانب سے بڑی تفصیلی طور پر بریف کیا گیا میڈیا کو اور القاعدہ برے صغیر کا پورا نیٹورک ایک پورے گروپ کو جو ہے اس وقت اپنی تحویل میں لے لیا گیا گیا گرفتار کر لیا گیا ہے تو ہم امید صاحب کر سکتے کہ انشاءاللہ یہ آپریشن منطقی انجام کو پہنچے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے کل جو بریفنگ ہے جس پہ زیادہ فوکس کراچی پہ تھا اور کچھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی پہ اس پہ میں خالق کافی عوام کا جو کونفیٹنس ہے اس میں بہتری آئی ہوگی اور لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے کہ ہمارے جو سیکرورٹی کے ادارے ہیں جس طرح یہ انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن کی جارہے ہیں ہزاروں کے داداد میں نہ صرف کراچی میں پورے پاکستان میں ان کے ری گو کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی لٹ مو سٹل نیڈس ٹو بی دن کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے اگر وہ کیڈناپنگ والے معاملات کے ختم ہوگی ہے سیونٹی پرسنٹ ٹارگٹ کلنگ ختم ہوگی ہے اچھی بات ہے لیکن امپورٹن چیز یہ ہے دیکھیں کہ یہ جو الکایدہ اندی سب کونٹینٹ والا جو گروپ ہے لشکر جھنگوی اور ٹی ٹی پی ان کے درمیان میں جو نیکسلز ہیں جن کی وجہ سے وہ نہ صرف کراچی میں بلکہ کراچی کے باہر اور بھی شہروں میں وہ ناشرگردی کے حملے پین انہوں نے کر رہے ہیں یا پہلے کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو پکڑا گیا اچھی بات ہے لیکن میں یہ سمعتا ہوں کہ جو سیکیورٹی کے ادارے اور پولیس اور انٹیلیجنس ایجنس ایجنٹیز نے کراچی کے والے سے جو قربانیت دی ہے جو انہوں نے اتنی کاروائیاں کی ہیں اس کے پوزیٹیو ایفیکٹس سامنے آ رہے ہیں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کمبائنڈ اپروچ کے ساتھ ایک انٹیگریٹیڈ اپروچ کے ساتھ کام ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ لیاری گینگ وارز جو ہے اس میں کافی کنٹرول کیا گیا ہے لیاری گینگ شرط پکڑے گئے کیونکہ یہ لوگ جو آئے تھے پانچ سال پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں ان کو پیٹرنیز کیا گیا انہوں نے ایمکیوں کے لوگوں کو مارا اور بطہ خوری لینڈ گرابنگ تارگیٹ کلیم کی سب اس وارگ تھے ان کو پکڑا گیا ہے اس کے بعد ایمکیوں کا اپنا جو ملٹیٹ انفرسٹرکچر ہے یونٹ کمانڈر سیکٹر کمانڈر یہ تمام جو گڑ کر دی تھی وہ میرے خیال ڈسمنٹل ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو دہشر گردوں کے جو فسلیٹیٹرز تھے جو پولٹیکس اور تیرزم کے درمیان میں جو ایک لینکش تھا فنانچل لینکش تھا اس میں لوگوں کو پکڑا گیا ہے اس میں ڈاکٹر آسیمی کیا ہے سلیشہ صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ پاک فوج کی بہت بڑی کامیابی ہے جو بڑے نام تھے اس القائدہ برے سغیر کے جس میں مصنعہ کا نام شامل تھا نائم بخاری کا نام شامل تھا اس کے علاوہ منہ ایک کردار تھا جو شامل تھا انہیں میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا دیکھیں سروت اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کی اچیومنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور پاکستان آرمی کی قربانیاں کوششیں کافشیں بہت زیادہ ہیں اس پر کوئی بندہ شک کا اظہار نہیں کر سکتا لیکن میں جو کل آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی صاحب ہیں ان کی پریس کانفرن میں سننا چاہتا تھا مجھے وہ انفرمیشن نہیں مل سکی میں جانا چاہتا تھا کہ پاکستان میں کل کتنے نیٹورک ہیں دہشتگردوں کے کتنے اس میں سے ختم ہو چکے ہیں کتنے باقی ہیں کتنے لوگ جو ہیں جو افغانستان کے اندر چلے گئے ہیں اب وہ واپس آکے کر دیں گے پہلے بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناب میں مسکین سا ایک جمہوری سیولین آدمی ہوں مجھے کہتے ہیں دائش نہیں ہے میں کہتا ہوں نہیں ہے کہتے ہیں دائش ہے میں کہتا ہوں کہ ہے مجھے کہتے ہیں کہ کمر ٹوٹ گئی ہے میں کہتا ہوں کمر ٹوٹ گئی ہوگی میرے پاس کوئی ایسا انڈیپینڈنٹ ایسا سورس نہیں ہے کہ میں اس انفرمیشن کو ویریفائی کر سکوں اگر کمر ٹوٹ چکی ہے تو دوہزار سولہ کے آغاز میں دہشت گردی کے بڑے واقعات کیوں ہوئے ہیں اور اگر یہ اتنی اچیومنٹس مل گئی ہیں میرے پاس ایک ہی کرائٹیریا ہے اگر ہر دو مہینے بعد بڑی واردات ہوتی رہے گی اس میں درجوں جانے جاتی رہیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے یہ موجود ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے لیکن حتمی رائے تو یہ معاملہ یہ ایسا ہے کہ اس پر حتمی رائے تو دی نہیں جا سکتی آپ ترقی آفتہ ممالک دیکھ لیں وہاں پر بھی آ دیکھیں گے کہ مسلح فوجی آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے وہ ترقی آفتہ ہیں وہاں پر دہشت گردی کا خطرہ نہیں ہے لیکن یہ ناصر وہاں پر بھی پھیلتا ہے اگر ہم اس تأثور بنا لیں گے کہ پاک فوج یا باقی لا انفورسنگ جنسیج ان کی پرفارمنس میں مزید بہتری کی گنجائش ہی نہیں ہے جو ہو رہا ہے ہنڈر پرسنٹ پرفیکشن ہے پھر اس میں مسائلوں گئے دیکھیں بات یہ ہے ہمیں نیریٹیو چینج کرنے کے لیے جو کوششیں ہیں مجھے وہ کافی نظر نہیں آ رہی نیشنل ایکشن پلان کے جو باقی نکات ہیں مجھے اس پر بہتری نظر نہیں آ رہی سب کے اوپر جو ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو چودری نصار صاحب کی جانب سے پریس بریفنگ دی گئی تھی جیسے کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی ہے تو وہ نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ تمام تر جو ایکشن پلان ہے یہ صرف سیویلین گورنمنٹ اور سیویلین لوگوں سے متعلق ہے اس میں فوج کا انٹرفیئر نہیں ہے جو لوگ اس میں فوج کو ڈالنا چاہتے ہیں وہی پوائنٹ کلیر کرنا ہوگا دی جی آئی اس پی آ سے جب سوال کیا گیا سادہ کی حملے کے بعد نیشنل ایکشن پلان جو ہے انہوں نے کہا جی میر سے آپ نہ پوچھیں جن سے آپ کو پوچھ رہا چاہیے ان کو سوال کریں انہوں نے کہا ہمارا بھی یہ سوال ہے جو ماضی میں بھی کورٹ کمانڈر کارسٹس ہوئی ہیں جو چند دن پہلے بھی ہوئی ہیں اس میں بھی دبے لفظوں میں یہ چیزیں بات آتی رہی ہیں سامنے کہ جو میں ایک میچنگ گورننس ہونی چاہی جو میچنگ ایکشن ہونی چاہیے ہیں یا ان کا ذری بات ہے ان کا جو ہے انڈکیشن وہ نیشنل ایکشن پلان پر کہ یہ آپ کا جو کام ہے جو سوال گورننس کام ہے وہ آپ کریں ہم تو آپ کا کام کر رہے ہیں لیکن تنویر صاحب کے ایک سوال کے جواب میں یہ جو کل بریفنگ تھی جو میں سمجھ رہا ہوں یہ انہوں نے کہا تھا یہ کراچی کے سپیشل حالات کے بارے میں ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو پورے پاکستان میں ہر صوبے میں جو جو ملٹنگ گروپ ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہیں تو وہ جب آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آسن دہشتگرد ہے ایک پولٹیکل ورک کو کھتے ہیں دہشتگرد نہیں ہے دہشتگرد یہ پرچے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو یہ بندے پکڑے ہیں ان کی بھی ذرا تھوڑا سا ویریفئی کرنا پڑے گا میں کلائر ہوں دکٹر آسن دہشتگرد خود نہیں ہے ڈاکٹر آسن نے دہشتگردوں کی معونت کی اپنے ہسپیکل میں ان کو نوئنگ کیے اگر یہ بات حضرت میں ثابت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ جن سورسر سے دیکھیں یہ ابھی تو بات یہ ابھی تو ڈاکٹر آسن کے کوئی ریسلز کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی تو سٹیج ہے جہاں پہ ایویڈنس پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ ایویڈنس جو کافی میڈیا میں بھی آ چکے ہیں لوگوں کے نام آگئے ہیں پوائنٹ کہنے کے یہ جو دو اچھی باتیں ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب انٹی ٹیرزم کورٹ جو ہیں کراچی میں وہ تھوڑے سے اپنے کارفیڈنس بڑا ہے اب کچھ پنشمنٹ آنی شروع ہوئی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وٹنسز کی وہ بنانے سیف ہاؤنسز وٹنسز ٹارگرٹ کلے کو ریکنائز کی ایک دو کیسز میں فروسہ یہ تو آپ نے بلکل بجا فرمایا ہے کہ قانون کی گریفت مضبوط ہوتی جا رکھی ہے نے دیکھا گزشتہ روڈ ڈی جی آئی اس پی آر کے جانب سے پریس بریفنگ جو دی گئی وہ بڑی تفصیلی تھی واضح تھی اور تمام حلقوں میں چاہے وہ سیاسی ہو یا عوامی اس چیز کو سراہا جا رہا ہے کہ دہشتگردوں کے ایک بہت بڑے نیٹورک جو ہے وہ پکڑ لیا گیا بڑے بڑے حملے ناکام بنا دیا گیا نیکس ٹاپک کے جانب بڑھتے ہیں ہمارا نیکس ٹاپک ہے عدویات کی اقیمتوں سے متعلق گزشتہ روز یہ خبر تقریباً تمام چینلز پر بریک ہوئی اور سب سے پہلے نائنٹی ٹویٹن نیوز نے اس چیز کو بریک کیا کہ کس طرح سے عدویات کی اقیمتوں میں منمانہ اضافہ کیا گیا جو ریشو سامنے آئی وہ تقریباً پندرہ پرسنٹ سے ستر پرسنٹ کے درمیان تھی کہ اس ریشو میں عدویات کی اقیمتوں کا اضافہ کر دیا گیا حکومت کو ہم نے دیکھا کہ مکمل خاموشی نظر آئیت عدویات کی اقیمتوں میں تقریباً 15% سے 17% کا اضافہ ہو گیا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سائرہ افضل تارر صاحبہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اضافہ ہو گیا ہے مگر اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں اگر تمام منمانی چیزیں ہونی ہیں یہاں پر ملٹائے نیشنل کمپنی سے اپنی وجہ سے کرنی ہے تو پھر حکومت کو کہاں کھڑا دیکھنا ہے تو میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ یہ سائرہ افضل تارر صاحبہ کے خلاف تحریک استحقاق بھی لائی جانی چاہیے اور ان کے خلاف تو ہنے عدالت کی کارویے بھی ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ کچھ میڈیسن تھیں جن کی قیمتوں میں بارہ سال سے اضافہ نہیں ہوا تھا وہ انہوں نے رابطہ کیا گورنمنٹ سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹری جو کہ فیڈل گورنمنٹ ہے جو بناتی ہے کہ ان کی قیمتیں ادویات کی تیہ کرتی ہے اور سائرہ افضل صاحبہ اس کی وزیر ہیں انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کیا نوٹیفکیشن دوہزار تیرہ میں جاری کر دیا کہ جائیے ون پوائنٹ فائی پرسنٹ پر یر کے حساب سے اپنی قیمتیں بڑھا لی جائے گورنمنٹ نے کہا انہوں نے قیمتیں بڑھا لی نواز شریف صاحب نے کہا یہ قیمتوں کا نوٹیفکیشن واپس لیا جائے وہ گئے عدالت میں عدالت نے کہا نواز شریف صاحب کا فیصلہ غلط ہے اس کو سیٹسائٹ کر دیا اور یہ جو بات تھی یہ نون ایسنشل میڈیسن کے بارے میں تھی جو کہ سندھ میں ختم ہو گئی قیمتیں اس کے بعد بڑھ گئیں یہ عدالت کا فیصلہ آ گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے دوہزار چودہ میں ایک ڈرگ پولیسی بنائی جس میں پرائیسز کیسے بنانی ہیں انہوں نے کہا کہ جو عدویات بنانے والی کمپنیاں جو ہارڈشپ کیسز ہیں کہ ایسی میڈیسن جس کی پرڈکشن کاؤسٹ جو ہے اس کی قیمتیں فروغ سے بڑھ جائے وہ ہمیں اپلائی کریں بڑی امپورٹن بات ہے نہیں میری بات سنیئے صرف دو منٹ میں میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے بڑا امپورٹن ہے یہ کسی کو نہیں پاتا حکومت نے کہا کہ آپ اپلائی کریں ریز کے لیے قیمتوں میں نو مہینے میں ہم فیصلہ کریں گے اگر نو مہینوں میں ہم فیصلہ نہ کر سکیں تو آپ اس میں آٹھ پرسنٹ پر یئر کے حساب سے قیمتیں خود ہی بڑھا لیا کریں بلکل ٹھیک ہے پانچ دسمبر کو نو مہینے پورے ہو گئے حکومت کی پولیسی کے مطابق جو عدویات ساز ادارے انہوں نے قیمت بڑھا لی عدالت سے تلق ہی کوئی نہیں ہستا اور آپ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس میں تلقی ہوئی نہیں ہے یہاں پر ہیپاٹائٹس کی گولیوں کی قیمت مقرر نہیں ہو سکی دوسری جانب اضافہ ہو جاتا ہے تو حکومتی عدداری کہتا ہے تنمیر صاحب لمبی کہانی نہ سنائیں سیدھی بات کریں کہ اس میں حکومت بھی ملوث ہے یہ جو ڈرگ مافیا ہے میڈیسن کا مافیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی حق پنتا ہے لوٹ مارنے کا لے گا لوگ جائیں جہنم میں ہمارا بھی رائٹ ہے اگر وہ انٹی پیپل ہوں گی ان کو پروان نہیں ہوگی کہ لوگوں کا کیا حال ہے تو پھر یہی ہوگی نا سامنے وہ اپنی غلطی بھی تو تسلیم کرے نا فاروق صاحب کہ کوئی ناکام ہو چکی ہے حکومت نے اجازت دی بڑھانے دی آپ اثراتی بڑی امپورٹنٹ بات کیا حکومت نے کسی دوائیاں بنانے والی کمپنی خلاف کاروائی کی نہیں کی کیا حکومت کر سکتی ہے نہیں کر سکتی اس لیے حکومت نے اجازت دی یہ بڑھانے دی جس کا معاملہ گولیوں کا معاملہ اٹھا تھا قیمت کے اوپر معاملہ تیہ ہوا تھا اسوسییشن جو تھی وہ حرکت میں آ گئی ان کے جانب سے مخالفت کی گئی کہ ہم جو پاکستان میں دمائیں تیار ہونے ہم ان کو ایکسپ نہیں کریں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں نا ٹھیک ہپیٹائٹس کی خبر دوائی کی تو خبر یہ بھی آئی تھی تین دن پہلے کہ وہ پانچ ہزار آٹھ سو کی جو میڈیسن ہے جو قیمت کم کی گئی وہ بھی ایک ڈراما سامنی آئے تھا اب ہم دیکھ رہا یہ ہے عوام کہہ رہے ہیں کہ حکومت فیڈل لیول پہ پرویشل لیول پہ حکومت آگے کیا اقدام اٹھاتی ہے کیا ان کو کھلی چھوٹی دے دی جائے گی اقدام سر کیا اٹھانا کامپنیاں کاروبار چھوڑ کے باہر جا رہی ہیں فارچون 500 میں شامل ملٹی نیشن کامپنیاں کاروبار بند کر کے یہاں سے چلیئے صرف اس لیے کہ حکومت یہ نااہلی اور نکم پن کا ثبوت اس طرح دے رہی ہے کہ نہ عوام کے انٹریسٹ کو سیفگارڈ کر رہی ہے نہ ایک بزنس کمیونٹی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد ملے رہی ہیں تو تنویر صاحب پھر آپ مان لیں کہ جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے جمہوریت کا مطلب ہے کہ عوام کو فائدہ ہو عوام کے حالات بہتر ہو تو پھر آپ کہیں گے یہ جمہوریت کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ مارشلہ لگا دیا تھے مارشلہ نہیں لیکن آپ مانے جمہوریت کا مطلب ہے مانے کے جمہوریت عوام کی بہتری کے لیے کام نہیں کر رہی ان کو فائدہ نہیں پنچاری ہو ایک واقعے کے ساتھ آپ سویٹنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہر روز ہم بات کرتے ہیں وزارتوں پر بیٹھنے والے جب عوام کو ہی سکون فراہم نہیں کر سکیں گے تو ایسی وزارتوں کا کیا فائدہ بات یہ ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ حکومت کم از کم عوام کے ساتھ سچ بولے اگر حکومت نے قیمتیں بڑھائی ہیں حکومت نے ایک پولیسی بنائی ہے اس پولیسی کے مطابق عدویات سازی اداروں کو ریسرچ کے لیے ان کو پرڈکشن کاؤس پوری نہیں ہوگی کیا دلچسپی ہوگی اس کی کہ وہ عدویات بنا کے صاحب یہ بھی کہیں کہ جمہوری حکومت جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ سچ بولے یہ بھی لسلس تمام وہ میں آپ کہہ رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو ایک بندے کی غلطی کو کرٹسائز کرتا ہوں آپ پورے سسٹم کو کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا ایک بندے کی غلطی کو بیٹھنے والا غلطی کرے گا تو سسٹم آٹومیٹکلی اس سے ڈسٹرب ہوگا سسٹم ڈسٹرب ہوگا ختم ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ حکومت نے مکمل خاموشی اختیار کی ہے اور بڑا سائرہ افضل تاریخ صاحبہ کے جانب سے جو قیمتوں کے بعد بیان سامنے آئے کہ اس میں حکومت کا کوئی خصور نہیں ہے عوام لیکن یہ سوال کرتی ہے کہ ہمارے ووٹوں سے منتقل ہونے والے جب ہماری ہی بات نہیں سنیں گے تو ایسی وزارتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ عوام سے مطالق بات ہو رہی ہے تو اپنے نیکس ٹاپک کے جانب بڑھیں گے جو کہ ہے آرنچ لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے حوالے سے عدالت کے جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ دو سو فٹ تاریخی مارتے جو ہیں ان سے دو سو فٹ کے فاسے پر جا کر ہی ٹریک کو بنایا جائے گا لیکن دیکھا گیا کہ اس پر پنجاب گورنمنٹ کے جانب سے عمل نہیں کیا گیا اور سیول سوسائٹی نے ایک بار پھر سے توہین عدالت کی درخواست توہے ودایت کر دی فارق صاحب آپ کے جانب آئیں گے عدالت ایک حکم جاری کرتی ہے حکومت اس حکم کو نہیں مانتی اس کی توہین کر دی جاتی ہے سیول سوسائٹی اس کے اگینسٹ ہو ہے وہ ایک اپلیکیشن فاروڈ کر دیتی ہے تو کیا سمجھتے کیا ہونے جائے گا کیا قانون صوبائی حکومت کے خلاف پر کا روائی کریں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں تو عبقیت ہمارے پر ٹائم میں تھا نہیں ہے کہ بتایا کہ وہ تو ماضی میں بھی کتنے کتنے کورٹ کے آرڈرز آئے انہوں کو انگریزی میں کہتا ہے فلاؤٹ کیا دیفائی کیا اس کیس میں میں تو سلام پیش کرتا ہوں وہ سیول سوسائٹی کے لوگوں کو پھر ایسے ایسے ایکٹیویسٹ ہیں ہمارے سیول سوسائٹی کے ہیومن رائٹس کے وہ اپنا یہ ادر صدیق صاحب یہ ایک لائر ہے لہور میں دیکھیں انہوں نے واپس ایک پیٹیشن کیا سپریم لہور مردی کورٹ میں کنٹمٹ اپ کوٹ کہ یہ آپ کا فیصلہ یہ دو سو فیٹ والے یہ کیوں ڈیفائی کیا جا رہا ہے انہوں نے تو کام رکھا ہی نہیں پنجاب گورنمنٹ نے اب زالی باتوں کی ہیڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے دیکھیں اورنج چوین کا جو پروجیکٹ ہے جس کو ممیشہ کہتا ہوں گریل لائن پروجیکٹ ہونا چاہیے اس کا نام یہ ہر حالت میں پنجاب گورنمنٹ نے بلڈوز کرنا ہے چاہیے جو بھی اپوزیشن آئے وہ اس لیے کہ دو ہزار اٹھارا پہلے بات سمجھے ایوری ڈیز ورن اپورٹنگ ٹو ڈیم کہ جس مردی کورٹ کو آرڈر آئے لیکن اپنے ٹنیور میں وہ کرنا چاہے گے کیونکہ دو ہزار اٹھارا کی الیکشن جو ہے اس میں ایک بہت بڑا پنجاب میں وکٹری ڈپینڈ کر دی اس پروجیکٹ پر یہ بتایا جائے گا کہ جنا آپ دیکھیں گے ہم نے آپ کے لئے یہ کام کیا لیکن اپورٹن چیز یہ ہے یہ تو نیگٹیو سائیڈ ہے میں ایک سائیڈ پر تنویس آپ آج ایک بات کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک دو پروجیکٹ انہوں نے کیے پنجاب گورنمنٹ نے لاہور میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام کی ہے کل میں وہ جیلوڈ کے پر ہم چند دنوں بعد جاتے رہتے ہیں بھائی جیلوڈ کا جو سگل فی پروجیکٹ ہے اس نے بھی انیشلی لوگوں نے اتراز کیا تھا لیکن اب میں اس پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہوں میں واقعی سمجھتا ہوں کہ اچھا پروجیکٹ ہے بھائی میٹرو پر بھی اتراز آپ نے کیا تھا جیلوڈ کے پروجیکٹ پر کیا تھا بی سیوں پروجیکٹ پر آپ نے اتراز کیا لیکن وہ ٹھیک ہو گئے میں شباہ شریف صاحب کو جانتا ہوں میں ایک مرتبہ شباہ شریف صاحب سے ملنے گیا تو مجھے کہنے لگے کہ میری والدہ نے مجھے کہا میرے ایک قزن کا مسلم ٹون کے اوپر وہ اوورہیڈ بریج بننا تھا وہ وہاں پہ ایک پٹرول پام تھا ان کے قزن کا وہ عمرہ کرنے گئے تھے انہوں نے کہا میرا انتظار کر لو انتظار نہیں کرنا اس کو گرا دیجئے اور یہاں پہ ڈیویلمنٹ کا کام ہونا چاہیے اس کا ایک مزاج ہے آپ دیکھئے کہ اتنے پیسے لگے ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر یہ سرمایہ قوم کا سرمایہ ہے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے صرف اس وجہ سے کہ دوہزار اٹھارہ کا انتخاب نون لیگ نہ جیت جائے اس لیے اس پروجیکٹ کو جتنا ڈلے کرو جتنا عدالتی کاروائیوں میں ڈالو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے مجھے تنویشہ صاحب قوم کا سرمایہ ہے عوام پہ لگنا چاہیے لیکن جو عوام کو اب تخلیفیں دے رہے ہیں ان کے گھر گرا رہے ہیں اور ان کو پیمنٹس لینے کی جارہی ہیں میٹرو بس کے اوپر بھی آئیتی دنیا میں جہاں ڈیویلمنٹ ہوتی ہے وہاں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کوسٹ پے کرنی پڑتی ہے آپ دیکھئے لیکن کیا ہی اچھا ہوتا تنویشہ صاحب فاروق صاحب آپ اگری کریں گے کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ باقادہ منصوبہ بندے کے بعد دیکھیں جی میری بات ہے دیکھیں منصوبہ تو بنتا ہے انہوں نے اوریٹرینٹ کی بات کی جناب میں اگر ہوں کی جگہ ہوتا کبھی ایک سو باسٹھ عرب روپے کا کردہ لے کے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ نہ کرتا ہے ایک سو باسٹھ عرب روپے میں پتہ نہیں ایک اصولی میرا جو یہاں پہ ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ نے خادم آلہ صاحب کی بات کی دیکھیں مجھے بڑا احسوس آیا کہ ویسے ہی وہ لکنگ ویری سمارٹ جو خادم آلہ صاحب نے ہیٹ پہلا ہوا تھا نیلے رنگ کا اور جب وہ جیا بگا میں گئے لاہور سے 33 کلومیٹر دور وہ جو ایٹوں کا بھٹا اور اس طرح انہوں نے لوگوں کو دیکھا تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک رماق پڑھا انہوں نے کہا کہ جناب ان لوگوں کو کہہ رہا تھے بھٹا کہ وہ جو غریب لوگ تھے کہ بھائی ہم تو اور 20 سال بھی رہیں گے تمہاری حالت یہی رہے گی تو what I am trying to say میں تنویر صاحب سمجھنے کی بات کریں آپ یہ ہر گورنمنٹ کے اقدام پہ تنقید نہ کریں جو اچھی باتیں ہیں ان کی تحسین ہونی چاہیے جو بری باتیں سیول سوسائٹی کو بھی ایک قدم پیچھے آنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی ایک قدم پیچھے آنا چاہیے دونوں کو ہاتھ ملا کے ترقی کے عمل کو آگے لکھیں پاکستان کے عوام چاہیے لیکن میں نے ایک تصویر دیکھی حکومت نے لچکہ مزارہ کہیں صرف میں نے ایک تصویر دیکھی وہ چوبرجی کی اور یقین یعنی مجھے بڑی تکلیف ہوئی جو سوشل میڈیا پہ اور رسل میڈیا پہ آ رہی تھی کہ اس کیس کے جو کرسکشن ہو رہی ہے لگ رہا تھا کہ بس یہ چوبرجی جو ہے وہ خود جو ہے وہ جو سائٹ ہے وہ خود سائٹ جو ہے وہ آنسو بھا رہی ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا فارق صاحب چوبرجی کے سامنے سے ہی تقریباً ہر روز میرا گزر ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ ہماری تاریخی امارات کا ہمارا جو اساسہ ہیں ان کی کیا حالت ہو چکی ہے بات تو یہ ہے کہ ترقی کے جانب بڑھنا چاہیے ترقی کرنی چاہیے لیکن یہ ترقی عوام کے سروں کا خون کرنے کے بعد آگے نہیں بڑھنی چاہیے اگر عوام لچک کا مظاہرہ کرتی ہے تو حکومت کو بھی کہیں نہ کہیں لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا اپنے نیچ ٹوپک کے جانب بڑھتے ہیں ہم نے گزر ساروز مختلف اقبارات میں بھی یہ چیز دیکھی ہم نے میڈیا پر بھی دیکھی ہمیں سوشل میڈیا پر بھی دیکھی کہ کس طرح سے افصل گروہ کی پھانسی کے خلاف احتجاج کیا گیا طلبہ یونین کی جانب سے دیلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اور یہ بھی دیکھا گیا کہ بھارتی حکومت ایکشن میں آئی اور طلبہ یونین کا جو صدر سا اسے گرفتار کر لیا گیا لیکن یہ ایک بات بڑے اچھے سے واضح ہو گئی کہ افصل گروہ کی پھانسی کے خلاف بھارتی حکومت خاصی پریشان نظرات کیا تنمیشہ صاحب آپ کی جانب آئیں گے افصل گروہ کا معاملہ اس کے حق میں مظاہرے کیا جا رہی ہیں غالباً پارلیمنٹ پہ حملے کے اس کے حوالے سے ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھانسی کا حکم جاری کیا گیا لیکن طلبہ یونین جو ہیں وہ خاصی محترم ہو چکے دیکھیں ایک تو افصل گروہ کی پھانسی ویسے متنازے تھی پھر کشمیری طلبہ جو ہیں ان کے اندر آج بھی یہ دکھ موجود ہے اور جو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ کنیا کمار جو کہ ہندو لڑکا ہے اس کو گرفتار کیا گیا اور غداری کے مقدمہ اتنے ہائیسٹ لیول پہ موفاقی رزارت داخلہ جو ہے اس کے حکم کے اوپر یہ دیکھیں آج دلی تک پاکستان زدہ بات کے نعرے پہنچ گئے ہیں جواہر لال نہرو میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو خبر ہے جہاں پہ انڈین گورنمنٹ کی ادم برداشت کو ظاہر کرتی ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بات جیت کریں آؤ ذرا ہم ان معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک ترے کسے یہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں یہ جب احتجاج کرتے ہیں جو یونیورسٹیوں کے لوگ احتجاج کرتے ہیں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کشمیر کا نوجوان وہ کسی قسم کی پابندی کو کسی قسم کی غلامی کو برداشت کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے وہ سیاسی لوگوں کا یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی مداخلت ہے یہ سب غلط ہے اصل بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر انڈریسٹ ہے استراب ہے بیچینی ہے وہاں کے لوگ پریشان ہیں اور آج بھی جب وہ پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں پاکستان زندہ باد کے نارے اس لیے انڈین گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کشمیر کے مسئلے کے تنویش حیث سب ہم نے دیکھا تھا کہ جواہر لان لہرو یونیورسٹی میں کس طرح سے طلبہ کے جانب سے پاکستان زندہ باد کے نارے بلند کیے گئے تھے بیسک جو چیزیں وہ آزادی ہے اور وہ لوگ اپنی آزادی کے لیے ابھی بھی استراب کا شکار ہے کہ انہیں یہ آزادی چاہیے ہر سورہ دیکھیں جی دو باتیں پہلی یہ ہے کہ جب تک کشمیر کے شروع ریزولل نہیں ہوگا تو یہ ایک انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا یہ جو ہے نا مسئلہ ان کے سامنے رہے گا جس طرح میں تریویر صاحبی کہہ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب دلی میں ان کی یونیورسٹری میں جناب سٹیونٹ جو ہے جہاں کشمیری سٹیونٹ ہے اور مسلمان سٹیونٹ ہے وہ پاکستان زندہ باد پاکستان کا فلیک یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی اب چیئے تمام کشمیر کا معاملہ اکوپائیڈ کشمیر سے نکل کے رائٹ ان دی ہارٹ آف انڈیا نیو ڈیلی میں آگیا ایک تو یہ بات جب تک انڈین آرمی کے وہاں پہ اٹروسٹیز اور مظالم جاری رہیں گے ابھی انہوں نے دیکھنا اور ہم نے پیچھے بات کی تھی بٹیلین جو ہیں وہ وہاں پہ بیجی ہیں اسٹریز ہزار سے ایک لاکھ کشمیریوں کوئی شہید کیا گیا ہے عورتوں کی بے حرمتی یہ تمام چیزیں پوری دنیا بے جانتی ہیں لیکن تنویر صاحب جو آپ نے ابھی بات کہا دی کہتے ہیں جی انڈیا امن کی طرف آئے یہی حل بلکل یہی حل ہے ہم بھی چاہتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں وہ فورلسٹ سیکٹری لیول ٹاکس جو ہیں ان کی اب باتی کوئی نہیں کرتا نمبر ٹو پتھانکوٹ آپ کا کدھر گیا جی ہم نے اتنا ہم نے اتنا انڈیا نے اتنا ہی شور ڈالا تھا پتھانکوٹ پہ سنے صرف پتھانکوٹ پہ تنویر صاحب آپ بھی سن لیں وہ جو سپیشل اپنا انویرسٹیگیشن ٹیم ہے جو پرائمشور صاحب نے اتنی جلدی بنا دی اور اچھا رسپونٹ کیا انڈیاز کو وہ جناب ان کو آنے نہیں دے رہے وہ ان کو پتا ہے کہ وہ ایسپود ہو جائیں گے تو کدھر گیا پتھانکوٹ آپ مجھے بتائیں سیکٹری لیول کے اوپر جمہوری حکومتیں آپس میں رابطے میں ہیں ایک انڈرسٹریننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں پتھانکوٹ آپ کو پریشانی یہ ہے کہ چونکہ پہلے یہ فیصلہ آپ کرتے تھے اب یہ فیصلہ جمہوری حکومتیں اگر آپس میں بات چیت کر رہی ہیں آپس میں ان کے تعلقات ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ عوام تک ان ممالک کی جو عوام ہیں ان تک کہاں اور کب پہنچے گا پتھانکوٹ ہم نے واضح طور پر یہ دیکھا تھا کہ پاکستان نے بارہا کہا تھا کہ تحقیقات میں مدد فراہم کی جائے گی تحقیقاتی کمیٹی بھی منا دی گئی تھی لیکن افسوس کی بات ہے کہ وزیر بھارتی وزیر دفاع کی جانب سے خاص طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم تحقیقاتی ٹیم کو پتھانکوٹیر بیس کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے بات یہی ہے کہ پاکستان کشمیر کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا اب بھارت کو بھی سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے امن بحال ہو سکتا ہے اور کشمیریوں کو ان کا حق دینا ہوگا حق کی آواز زور زبردرستی کے ساتھ بھارت نہیں دبا سکتا آگے ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ ڈی اچی لاہور سٹی سکینڈل سے مطالق ہے اس کینڈل میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی اس پیش رفت سے مطالق آپ کو اپڈیٹ کریں گے چھوڑی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا ایک بار پھر سے آپ کو خوش رام دیت کہیں گے بریک پر جانے سے قبل ہم نے کچھ بات کی تھی ڈی اچی لاہور سٹی سکینڈل سے مطالق جس میں ایک بہت بڑی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے نیپ کے جانب سے اربوں روپے کی خرد برد کرنے کا کیس تو ہے وہ تیار کر لیا گیا اس منصوبے کے پروجیکٹ ڈیریکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ایک بہت بڑی پیش رفت سے قرار دیا جا رہا ہے فاروق عمیر صاحب آپ کی جانے بائیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پیش رفت ہیں آئندہ آئینے دنوں میں مسجد پیش رفت کا امکان ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں نیپ جا آپ کہیں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے کہ انہوں نے بالکل جو پروجیکٹ ڈیریکٹر ہے برگرین ریٹائرڈ یہ خالد بٹ صاحب خالد نزید بٹ ان کو انہوں نے رشت کی ہے اور ظاہری بات ہے ان کے دور میں یہ پروجیکٹ جو ہزا سارا مس مینج ہوا اتنی بڑے لیول پر کرپشن ہو دیکھیں ایک وہ پروجیکٹ جس میں شہدہ کے خاندان اور ہمارے جو سرلین بہن بھائی ہیں عام شہری ہیں ان کے آپ اپنا جو پلوٹ سے ان میں اگر آپ خود پر کریں اور گر بڑ کریں گے تو پھر میں خالب مافی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو ایک تو یہ اچھے ڈیولپنٹ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں اس پروجیکٹ میں ان کو چاہیے کہ اپنا جو کیانیس صاحب کے جو بھائی ہیں جو دبائی میں ہیں ان کے ریڈ وارنٹ بھی جانی ہونی چاہیے اگر ان کا بھی رول ہے ان کو بھی واپس لے کے آنے چاہیے نیس صاحب ان کے نہیں ہونے چاہیے بات یہ ہے کہ اگر نا تو جنب شرف کے کیس میں سرگرمی دکھانی چاہیے نا کامران کیانی کے کیس میں ہمیں سرگرمی دکھانی چاہیے نا ڈی ایچے کے دوسرے معاملات پھر آپ کو ڈکٹر آسن ملا ہوا ہے اس کو کریں آپ نے جس طرح ازہر بلوچ کو لے کے آئے ہیں جس طرح باقی لوگوں کو آپ لاتے ہیں ریڈ وارنٹ کر کے کامران کیانی کو کون سپورٹ کر رہا ہے کیا رکاوٹ ہے آپ کے پاس کیا نیب اس طرح کیوں سرگرمی نہیں دکھا رہی سر بات یہ ہے میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کاروبار کریں اداروں کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی کا بزنس کریں اپنے اداروں کے لیے گھر بنائیں بنا کے دیں ان کو لک آفٹر کریں ان کا خیال رکھیں اپنا کام کریں پھر اگر کل ہم پارلیمنٹریز کو کہیں آپ یہ ایک ہوسنی اتھارٹی بنا لیں اور وہ کام کرتے رہیں اگر آپ اس طرح کے بزنس میں انوال ہوں گے تو سوال اٹھیں گے فاروق صاحب آپ اگری کریں کہ مطلب آپ اس بات پر اگری کریں گے کہ کامران کیانی ہے جترے بھی بڑے نام اس منصوبے کے اندر سامنے آئے ہیں اب میں آپ کو جواب دے دوں میری آپ جواب سن لیں ہم تیس پروگرام میں بار بار کہتے رہے ہیں کہ جو بھی شخص ہو اگر اس نے ایک روپے کے بھی گھڑ بڑ کی ہے تو اس کو نیب پکڑے پہلی بات یہ کامران کیانی صاحب بلکہ ریڈ وارٹ ہونے چاہیے ان کو پاکستان واپس لانے چاہیے اب انہوں نے بات کی کہ جی اس طرح پارلیمنٹ بھی اپنے ہاؤزنگ بنائیں آپ کو تنیسہ معلوم نہیں ہے کہ تمام پاکستان کے ادارے کوئی ایک ادارہ بتا دیں ہر ایک نے اپنے لوگوں کی ویل فیر کے لیے ہاؤزنگ سوسائٹیز بڑھائی گئے اپنے لوگوں کے لیے بنائیں پراپرٹی کا کاروبار نہ کریں عام آدمی بناتا ہے تو ہاؤسنگ سکیم ہوتی ہے اکھارٹی نہیں بنانے کی اجازت جو ڈی ایچی ہے ڈی ایچیو پر پورا پروگرام میرے ساتھ کر لیں جو ڈی ایچی کی پوری پاکستان میں پڑی رہی ہے سیولیند کہتے ہیں کہ ہم پریفر کرتے ہیں گریب آدمی ڈی ایچی سے گزرتا ہے تو اس حاصل محروبے میں مختلع ہو جاتا ہے پاکستان میں قانون بھی لیدہ ہے پاکستان میں گھردہ ہے قبرستان بھی لیدہ ہے اب یہ وہی ڈی ایچی جہاں پانچ پچ ملے کے پلوٹ بھی ہیں سارا گاؤں مرجع گریب آدمی کے باری کب آنی ہے عام پاکستانی کو ڈی ایچی جائزی چولتے کب ملنی ہیں فاروق صاحب تنویش حساسب نے بڑا سولیڈ پوائنٹ دیا تھا جب آرمی چیف کی جانت سے خدایت کر دی گئی ہیں تو ہاتھ ابھی تک کیوں نہیں ڈالا گیا ساری کوشیں سیولیند کو رگڑا دینے پہ لگ رہی ہیں چند دن پہلے راولپنڈی کے جو سابک ایڈنسپریٹر تھا ان کو بھی ایک ڈی ایچی سکیم میں اریسٹ کیا گیا تو لہذا وہ کام ہو رہا ہے فیصلہ کیا ہوا ہے فیصلہ یہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور آج میں بتا دوں نیب نے اچھا قدم کیا یہ کہانی تو آپ مہم بتائی دی رہے ہیں سارا یہ خالد نظیر بٹ صاحب جو ہے بنائیں اس کے خلاف دیشت کردی جب قدمہ سنیں نیب نے جیسے باقیوں کی خلاف کرتے ہیں اورنج ٹوینڈ کے کنٹریکٹر کو اورنج ٹوینڈ میں گھپلے کی وجہ سے انہوں نے نہیں پکڑا بسکہ کسی اور گھپلے میں اس کنٹریکٹر کو پکڑا ہے اور تیس دن پہلے پی ڈی ویڈی کے پانچ سینئر انجینئرز کو نیب نے رشت کیا ہے اسی کروڑ کے ایک فرور کے کیس میں مائی پوائنٹ اس دس کہ اچھا ہے کہ نیب پنجاب جھگا ہے اور میں کہہ رہا ہوں چیرمن نیب کو جناب آپ نیب پنجاب کو اب ذرا کچھ کھیلنے کا ذرا موقع دیں کہ آگے بڑے اور پکڑے بڑے لوگوں کو پنجاب کے میری پاک فوج کی عزت پہ حرف آتا ہے ایسی خبروں سے اس کو ملٹری کوڈ میں چلائیں مثال بنائیں بلائیں کامران کیانی کو اور بتائیں سر پانچ ہزار کنال رازی دینی تھی ایک ہزار نو سو بیاسی کنال خسروں کی آخر دیکھیں اپنے ایک آنڈ میں پیسے کر دیا دیکھیں جو لینڈ ڈرابنگ ہے جو معاملات ہیں وہ نیب چلا دیئے فاروق صاحب آپ کا پوائنٹ ایک ایٹیٹلز کوٹ کام نہیں ہے ہم نے کچھ دو تین دن پہلے اپنے ہی پرگیم میں اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ نیب کا ادارہ مترک ضرور ہو چکا ہے ہاتھ ضرور ڈالنا چاہیے لیکن یہ ہاتھ فوری طور پر ڈالنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ملزم جو ہے وہ بیرونے ملک چلا جائے اور پھر بعد میں اس کا رام ایسیل میں ڈال دیا جاتا ہے نیکس ٹاپک کے جانے بڑھتے ہیں جو ہمارا ہے پاکستانی پارلیمنٹ سے مطالق بڑا اچھا قدم ہے بڑا روشن قدم اسے قرار دیا جا رہا ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ اب شمسی طوارہ اسے روشن ہوگی اور دنیا کی پہلی پارلیمنٹ جو کہ شمسی طوارہ اسے روشن ہوگی وہ پاکستانی پارلیمنٹ کو اعزاز حاصل ہو گیا تنویش اعزاز حاصل اسے روشن قدم قرار دیا رہا ہے یہ ایاز صادق صاحب نے کل بتایا پارلیمنٹ کو کہ پاکستان کی دنیا کی پہلی پارلیمنٹ ہے پاکستانی پارلیمنٹ جو سولر انرجی سے روشن ہو چکی ہے پچھلے ایک میگا وارڈ کا ایک شمسی توانائی کا پلان لگایا گیا ہے اسی میگا وارڈ بجلی اب تک پیدا کی جا چکی ہے باقی بجلی جو ہے وہ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو دے دی ہے آپ دیکھئے کہ دنیا میں بہت سی پارلیمنٹس ہیں اسرائیلی پارلیمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹین پرسنٹ اس کی بجلی جو ہے وہ سولر انرجی سے آتی ہے کہیں ایسی پارلیمنٹ نہیں ہے یہ ایک بڑا اچھا پیغام دیا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے کہ ہم بجلی کے بہران کے بارے میں خود بھی کانشیس ہیں اور اپنا حصہ بھی ہم ڈال رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں کہ جو یہ اتنا اچھا کام ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے جو اے آساد کے محالفین ہیں ان کا کیا کنٹی بیشن ہے سوسائٹی کی بہتری کے لیے اور دوسری بات یہ کہ اگر سارے ادارے انفرادی طور پر اس طرح کے ریشیٹیو لیں تو پاکستان میں جو بجلی کا سسٹم ہے اس کے اوپر بوجھ کم ہو اور یہ اچھی روشن مثالیں جو ہیں اور مجھے چین کے تعاون سے یہ مکمل ہوا ہے اس کی کاسٹ چائنہ کی حکومت بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ انفرادی طور پر تمام اداروں کو اس قسم کا اخدام اٹھانا چاہیے چائنہ حکومت کے جانب سے یہ جو ہے اخراجات کیے گئے ہیں کیونکہ ساری سہولیت فاروق صاحب پارلیمنٹ اور سیاسی عرقین کے لیے کیوں عوام کے لیے کیوں کچھ نہیں سوچا رہا ہے یہی تو میں بات کہتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ ایڈرز کا اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں جب اپنی زنگیوں میں یہ روشنی اپنی زنگیوں میں یہ روشنی جانا چاہتے ہیں اپنی فسلیٹیز کو یہ ایک کلاس پر لے جانا چاہتے ہیں ان کا کام ہی صبح شام یہی ہوتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستان کے غریب عوام کے زنگیوں میں روشنی لے کے آؤ ان کی لوڈ شیڈنگ تو کام ہوگی ہے آٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی جب دوہزار ساتھ میں یہ گورنمنٹ گئی ہے اور اب دیکھیں کہ کتنی لوڈ شیڈنگ کام ہوگی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں انیس میں کہا جا رہا ہے باتیں تو لوڈ شیڈنگ سے زندگیوں میں روشنی نہیں آتی میں ختم کرنے میں میں بات کر رہا ہوں ان کی عام زندگی میں تالیس ارب کے ٹیکس لگائے ایک سو ایک اراب دیکھ آپ گیس والے ٹیکس لگا رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے کرزے کام ہونے چاہیے دیفینس بجٹ کام ہونا چاہیے حکومت کے اخراجات کام ہونے چاہیے یہ جتنا ہمارا نانڈویلمنٹ بجٹ ہے اس کو کام ہونا چاہیے اپنے سادگی اختیار کرنی چاہیے اہل اقتدار کو پھر جا کے جو ہے اچھی بات کی یہ کہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے تو فورے قدم اٹھائے گا عوام کو اپنے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں آنے سے پہلے جب الیکشن کے مہین چل رہی تھے اپنے بہت بڑے بڑے خواب دکھائے تھے چند مہینوں کا وقت دیا تھا لیکن اس پہ تو احمد درامت ہے آپ دیکھیں تلیس کہاں آگئی ہیں مہینک اگر آپ کتنا گر گیا ہے پنجاب گورنمنٹ خالیہ مالا صاحب ابھی پتنی خبر آ بھی جائے گی ان کا نیا جیٹ ایرکاف خیدنے کے تیاری کی جاری ہے ایک نیا ہیلیکوپٹر بھی جاری کر رہے لے اپنی سہولیات کو مدینہ سے رکھتے ہوئے تو بہت بڑے بڑے اقدام اور ہنگامی بنیادوں پر کر لیے جاتے ہیں بڑا اچھا اور روشن قدم ہے لیکن جہاں پر تنقید کا انصر آتا ہے وہاں پر یقیناً یہ بات سامنے آتی ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے بارے عوام کے لیے کب کام کریں گے نیچ ٹاپک کے جانب بڑھتے ہیں جو کہ ہمارا بھارت ایک وفیڈ بورڈ کے جاری پر پاکستانی ایمپائر پر اسد راوف کی بات کی جاری ہے جن پر پابندی لگا دی گئی ہے کیا یہ پابندی بھارت لگا سکتا ہے خراب روئیے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کرپشن کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے باتیں کی جاری ہیں کہ اسی بنا پر اسد راوف پر پابندی آیت کی گئی فاروق صاحب اگر ہم پاکستانی ایمپائر اسد راوف کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کیا یہ پابندی کا اطلاق بھارت کر سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہہ حران اس بات پر ہوں کہ پچھلے دو سال پر پاکستان ٹرکٹ بورڈ کیوں چپ ہے اس کے بارے میں کہ پاکستان کا ٹاپ جو آئی سی سی کے ایلیٹ ایمپائر پینل میں ہے جساں علیم ڈار صاحب ہے بلکل بلکل دیکھیں علیم ڈار صاحب تین مرتبہ ان کو آئی سی سی کا بیسٹ ایمپائر آف تی آف تی گیم جو ہے ان کو آورڈ ملا ہے کہاں اپنا علیم ڈار صاحب اور اسد رو صاحب اگریزی میں کہتے ہیں where there is smoke there is fire ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان پر جو الزام لگے کہ انہوں نے دو ہزار تیرہ میں جو آئی پیل تھا انڈین پریمیر لیگ اس میں ان میں کوئی الزام ہے میٹ سپسنگ کے کرپشن کے میس کانڈرٹ کے اور انہوں نے اپنی بی سی سی آئی کی جو انکوائری ہے اس میں انہوں نے اپنی رپورٹ یہ تو کہتے ہیں جی میں بلکل اپنا میں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا اور اس سیریز کے دوران ان کو فوراں یہ چھوڑ کے آگے تھے آئی سی سی نے ان کو اگلے اس کے بعد جو تھا چیپنین ٹرافی اس سے بھی ان کو نکال دیا کہنا کا میرا مطلب یہ ہے پی سی بی کو اس کے بارے میں کچھ کاروائی کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی سی سی کے انٹی کرپشن یونٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے اور تیسر سوال یہ ہے کہ کیا اگر بی سی سی پاکستانی ایمپائر کو پاکستانی ایمپائر کو بینٹ کر کے اس کا عنہ جو بی سی سی آئی کے اب جو میچز ریلیٹیڈ ہوں گے چاہے انڈیا میں یہ انڈیا سے بائے اصد روز صاحب کو انہوں نے بینٹ کر دیا لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی انٹرناشنل جو میچز ہوں گے اس میں بھی یہ بلکل پوائنٹ یہی پر آ جاتا ہے پی ایس ایل شروع ہونے سے پہلے بڑی باتیں یہ سامنے آئی تھی کہ بھارت کے ساتھ بھی ہم نے کھیلے ہیں بھارت کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ سخت روائیہ دیکھنے میں آیا کہ ہم نہیں چاہتے آپ کو ہمارے ملک میں آنا پڑے گا پاکستان اس چیز کے لیے دیکھانی تھا ہمارے پلیئرز پر کرٹیسائز کیا گیا اب اسد روف کا معاملہ ہے تنویش صاحب ہم نے دیکھا ہے ہر مقام پر جہاں پر پاکستان کو پاکستانی ٹیم کو ڈی گریٹ کیا گیا وہاں پر پیسی بھی ہمیشہ خاموش رہا ہے پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ جو کھیلے ہیں ان کو کرائم سے پاک ہونا چاہیے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے اسی طرح سے کھیلوں کو سیاست سے بھی پاک ہونا چاہیے اسد روف جو ہیں یہ اب تک 49 ٹیسٹ میچ جو ہیں کھلوا چکے ہیں اور اسی طرح 98 جو ہے ایک روزہ میچز میں اپنے فرائز سرنجاب دے چکے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر تین ان کے بڑے پلیئر پر جو ہیں وہ میچ میچ فکسنگ میں ملوث پائے گئے ہیں انڈیا تحقیقات کر رہا ہے انڈیا اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے انڈیا نے اسد روف صاحب کو صرف اپنے ہاں میچ کھلوانے میں پابندی ہے پوری دنیا میں اسد روف آزاد ہیں وہاں پر اپنے فرائز سرنجاب دے سکتے ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی اور آئیت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی سیریس شکایت آئی ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کر کے صحیح صورتحال تک پہنچنا چاہیے اسد روف تو ان سارے الزامات کی تردید کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان دشمنی کا نتیجہ تو نہیں اگر یہ ایسا ہے تو یہ غلط ہے لیکن اگر یہ کوئی پروفیشنل بات ہے ان کے پاس ایویڈنسز ہیں تو ان کو شیئر کرنا چاہیے پاکستان آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہے لیکن فاروق صاحب ہم نے دیکھا ہمیشہ ہی پاکستانی کھلاڑی پاکستانی ایمپائر ہی ہمیشہ کیوں ٹارگٹ پہ رہتے ہیں بھارت کی جانب سے دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ جب یہ ساؤتھ آفریقہ والا اور ایڈیا کا ونڈے سیریز ہو رہی تھی یہ پچھلے سال کی بات ہے تو اس میں وسیب اکرم اور شویب اختر جو کومنٹری کرنا چاہتے ہیں ان کو شیف سرینا کی پاکستان آگئے پوائنٹ میں ایک دوسرہ یہ دینے چاہ رہا ہوں کہ افسر دروس صاحب جو ہے ان کو اپنی پوزیشن کلریفائی کنی کی میڈیا میں آکے نمبر دو یہ کہ وہ جو وہاں پہ امپائرنگ کر رہے تھے وہ ہماری طرف سے نہیں گئے تھے وہ تو آئی سی سی کے ایلیٹ ٹائنل میں تھی اور وہ آئی سی سی کے طرف امپائرنگ کر رہے تھے ایک بات دیکھیں ایک بات بہت ختم ہو جائے گا پاکستان کے لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں بھارت میں کھیلے گئے بار میں جنوبی اے شائی کھیلوں میں پاکستان ہاکی ٹیم نے انڈیا کی ہاکی ٹیم کو ہر آگے ایک سونے کا تمگہ جیتا ہے آٹھ گولڈ میڈل ہمارے پاس ہو گئے ہیں ٹونٹی تھری چاندی کے تمگے تنتالیس کاسی کے تمگے اسی طرح سے کرکٹ ٹیم کو بھیجیں وہاں ونڈے کے لیے تاکہ پاکستان کے کرکٹ ٹیم بھارت کو ہرا کے جیت کے آئے تلکات کھلوں گے مختلف تحفظاتیں جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کے جانے کے بارے میں حکومت کے جانب سے ابھی تک کوئی گرین سیگنل نہیں دیا گیا نیکس ٹاپک کے جانے بڑھتے ہیں جو کہ ریڈیو سے مطالق ہے آج ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رکھا ہے اور اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ریڈیو سریشنز کی جو تعداد ہے وہ دوستوں کے قریب پہنچ چکی ہے اور ہم نے دیکھا جب کچھ نہیں تھا تب ریڈیو تھا ریڈیو ایف ایم کی بات کریں تنویر شہصہ صاحب آپ کے جانے بھی آئیں گے ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے کچھ نہیں تھا فون آیا انٹرنیٹ آیا تو کہا جا رہا تھا کہ ریڈیو تھوڑا کم ہو جائے گا لوگ ہڑ جائیں گے لیکن ان دونوں چیزوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریڈیو جو ہے اور سیادہ مقبول ہو گیا دیکھیں جی ریڈیو آج بھی دنیا کی نوے فیصد آبادی تک ریڈیو سیگنلز پہنچ رہے ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے جہاں پہ آپ گاڑی میں جاتے ہوئے ریڈیو سن سکتے ہیں اور ریڈیو کا ایک نیا جنم ہو رہا ہے اب ایف ایم ریڈیو میڈیوم ویو شارٹ ویو جو ہے وہ جا رہے ہیں پاکستان کے اندر تو ریڈیو ایک سیکس سٹوری بنتا جا رہا ہے ٹریفک ریڈیو سے کنٹرول کی جا رہی ہے بزنس کے لوگوں کا اپنا ریڈیو ہے یہ کوئی ٹونٹی ایٹ یونیورسٹریز ہیں جو اپنا ریڈیو چلا رہی ہیں ان کے اندر پھر دہشتگرد جو ہیں وہ ریڈیو کا سہارا لیتے ہیں اپنا پیغام پہنچا ہم نے دیکھا ریڈیو سٹیشن قائم کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیسویں صدی میں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بارہ کروڑ لوگوں کی جیب میں ریڈیو ہے جو موبائل فون کے اندر جو ہے وہ ریڈیو آسانی سے سن سکتے ہیں بیس روپے کی پینسل اس کو ہینڈ فری لگائیں چائنا کی بنی ہوئی اور آپ ایف ایم ریڈیو جو رینج میں آتا ہے اس کو سن سکتے ہیں اس پاورفل میڈیا کو برقرار ہے لیکن فاروق حمیز صاحب آپ میری اس بات سے اگری کریں گے کہ ریڈیو کو سننے کی مٹھاس کا مزہ ہی کچھ اور ہے دیکھیں بات یہ ہے تنویز صاحب جو ہے جو دوسری سائیڈ آس سٹوری پیش نہیں کرے وہ میں پیش کرتا ہوں ان کو ویسے تو بڑا شاک ہے انٹرناشنل ریڈیو اور یہ ان کا بڑا تجربہ ہے ریڈیو پاکستان کا مجھے پتہ ہے اور میں نے بھی ان کے ساتھ ٹی سال بڑی پروگرام کی ریڈیو پاکستان لہور سے لائف پروگرام ہم کرتے تھے لیکن تنویز صاحب آپ ایس ایم کی بات کریں وہ تمام چیتیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ریڈیو پاکستان کی حالت بتائیں پاکستان کے عوام کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ریڈیو پاکستان جہاں سے پاکستان بننے کے بعد پہلی عوال جو تھی وہ ریڈیو پاکستان کے ایٹی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ریڈیو پاکستان کی بیلنگ میں چلے جائیں کتنے کمیٹڈ لوگ ہیں وہاں کے پروڈیوسرز وہاں کے ڈیریکٹرز وہاں کے سٹاف اس کے زمین پر نظر ہیں لیکن میری بات سننے وہ بیلنگ بن گی کھندرات کھندرات بتاتے ہیں کہ ایک وقت پہ یہ ریڈیو پاکستان کی امارت بہت عظیم تھی میں نے پچھلے کئی سال سے دیکھا ریڈیو پاکستان میں گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ ریڈیو پاکستان لہور کے کپنٹ دیکھیں پرانی اپسلیٹ ٹکنالوجی کوئی وہاں پہ حال دیکھنے والا جو اس کا حشرت کی ہے کوٹائیم ٹائی ٹو سید تنویر صاحب ریڈیو پاکستان ہم نے بھی ہم جب پروگرام کرتے تھے پاکستان کے کونے کونے سے ہمیں ٹیلی فون آتے تھے اور ہمیں تھے خوشیوں پہتے ہیں آفات کے اندر سہلاب کے اندر ریڈیو کا میں نے دوہزار دس میں سہلاب کے پانیوں کے ساتھ ٹریول کیا تھا مجھے ایک بندہ ملا اس نے کہا کہ جب پانی سہلاب آیا رات کو تو میں درست پہ چڑھ گیا میرے پاس صرف موبائل فون تھا تو میں نے ریڈیو پہ سنا کہ اس نمبر کے اوپر آرمی کلوم مجھوز ہے اور میری جانب پہتے ہیں سرل یہ کہ ہوا کہ گورنمنٹ اور پاکستان آپ نے بڑا عرصہ کام کیا ہے ملکل گورنمنٹ کے جانب سے ہمیشہ دیکھا گیا کہ اساسوں کو بس ویسے کی چھوڑ دیا گیا کوئی ان کا پرسانے حال نہیں تھا لیکن اگر ریڈیو کی بات کرتے ہیں تو ریڈیو کی افادیت جیسے پہلے دن برقرار تھی آج بھی وہیں پر برقرار ہے بڑے پوفیشنل بڑے ٹیلنٹڈ لوگ آپ کو ریڈیو میں نظر آئیں گے لیکن افسوس کے بات یہ ہے کہ حکومت کے جانب سے توجہ نہیں دی جا رہی ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ فیض احمد فیض سے متعلق ہے آج ان کی سالگیرہ ملائی جا رہی ہے بہت بڑے شاعر تصور کیا جاتا ہے فیض احمد فیض کو لوگ آج بھی ان کی شاعری سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی الفاظ کی مٹھاس کو سامنے رکھتے ہیں یہ بھی بتائیں کہ یہ نہ صرف شاعر تھے بلکہ ایک جنرلیس بھی تھے ان سے متعلق ایک نہایت خوبصورت ریپورٹ مراتب کی گئی ہے وہ ریپورٹ آپ کو دکھا مونہاں سے پہلی سی محبت میرے محبوب، آمان باہر آئی آئی توجہ سے یک بار لوٹ آئی کہ پھر عدم سے وہ خواب سارے دشت تنہائی میں پھر جانے جانا لرزا ہے تیری آہا کس آئے تیرے ہو تو کس آئے لہائیت خوبصورت ریپورٹ جو کہ آپ نے ملاحظہ کی فیض احمد فیض کی شعری لہائیت خوبصورت الفاظ سے بنی ہوئی شعری آرش بھی تمام سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتی ہے اس کے ساتھ ہی پریگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں فیس بک اور ٹویٹر پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھی گا انشاءاللہ تعالی پرسوں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی خدا حافظ